موسیقی آج کی اس کڑی میں ہم بات کرنے والے ہیں اس ناری شکتی کے بارے میں جنہیں حال ہی میں پدن شریف دوہزار چوبیس سے سممانت کیا گیا ہے یہ مثال ہیں ان مہیلاؤں کے لیے جو پشو کلیان جیسے ساماجک کارے کو لے کر جاگ رکھ ہیں ہم بات کر رہے ہیں دیش کی پہلی مہیلہ مہاوت پاربتی بروہ کی جن کو ہستی کنیا اور ہاتھی کی پری جیسے کچھ ناموں سے بھی پہچانا جاتا ہے انہیں پشو کلیان میں ساماجک کارے کے لیے پدن شریف سممان دیا گیا ہے پاربتی نے روڑی وادی سوچ کو چنوٹی دے کر پورش پردھام کشتر میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے پاربتی بروہ اسم کے گوہاہاتی سے آتی ہیں ان کا جنمو گوریپور کے ایک راج گھرانے میں ہوا بچپن سے ہی پاربتی کو گڑیوں اور کھلونوں سے کھلنا بلکل پسند نہیں تھا انہیں لگاو تھا ونی جیووں سے خاص کر ہاتھیوں سے پاربتی کے پتا پرکرٹی چندر بروہ گوریپور کے انتیم شاسک تھے راج گھرانے میں ہاتھی گھوڑا جیسے جیووں کو پالا اور پرشکشت کیا جاتا تھا پاربتی ہاتھیوں کے ساتھ ہی کھیلتی رہتی تھی ہاتھیوں سے ان کا لگاو اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ ان کی اشاروں میں ہاتھیوں سے بات کرنے لگی تھی صرف چودہ سال کی عمر میں ہی پاربتی نے پہلا جنگلی ہاتھی پکڑا تھا اس کے بعد سے جنگلی ہاتھیوں کو پکڑنے میں پاربتی نے مہارت حاصل کر لی پاربتی نے اپنا زیادہ تر سمی اپنے پتا کے ساتھ جنگلوں میں بٹایا ہاتھیوں کو نہلانا جنگل میں ان کی سواری کرنا اور انہیں پرشکشت کرنا پاربتی کی دن چریہ کا حصہ بن گیا پاربتی نے جنگلی ہاتھیوں سے نپٹنے اور انہیں پکڑنے میں تین راج سرکاروں کی بھی مدد کی ہے ساتھ ہی انہوں نے ہاتھیوں سے کئی لوگوں کی جان بھی بچائی ہے پاربتی ہاتھیوں سے جڑے سنگٹھنوں اور سنستھاؤں کے سمپرک میں بنی رہتی ہیں جو ASESG یعنی Asian Elephant Specialist Group اور IUCN یعنی International Union for Conservation of Nature کی صدس سے ہیں پاربتی بھروہ کے جیون پر کئی ڈاکیومنٹری بھی بنی ہیں جن میں سے ایک کا نام Queen of the Elephants ہے کولکاتا انٹرنیشنل Wildlife and Environmental Film Festival نے بھی پاربتی کو Lifetime Achievement Award سے سممانت کیا ہے انہوں نے ویجیانک طریقوں کو اپناتے ہوئے مانو ہاتھی سنگھرش کو کم کرنے کے لیے بہت سراہنی یہ کام کیا ہے پاربتی لگ بھگ چار دشکوں سے اتھک پریاز کر رہی ہیں لگ بھگ ستر ورش کی پاربتی بروہ ایک سکھی سمپن پریوار سے آنے کے باوجود بھی سادھارن جیون جیتی ہیں جنہوں نے اپنا پورا جیون بے زبان جانداروں کی سیوہ میں اور لوگوں کو ان کے پرتی جاگروہ کرنے میں لگا دیا ان پدمشری پاربتی بروہ پر ہمیں گروہ ہے موسیقی 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 موسیقی